ماسٹر ونائک ہندی سینیما کے سنگے بنیادوں میں سے ایک اور حقیقی ماسٹر ونائک صاحب تھے جنہوں نے مزاہیہ روایت کو جنم دیا اس کے علاوہ انہوں نے بطور ہیرو بہت کم فلموں میں کام کیا لیکن ان کی وہ بہت کم فلمیں آج بھی اپنی انفرادیت کی وجہ سے یاد کی جاتی ہیں فلموں میں آنے سے پہلے ونائک کو ہہا پر میں استاد تھے سیکھنے اور سکھانے کی عادت انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی ونائک صاحب 19 جنوری 1906 کو کولہا پر میں پیدا ہوئے انہوں نے ہمیشہ اپنے فلموں کے کے لیے انہوں نے ہمیشہ سماجی مسائل کا انتخاب کیا اور انہیں مزاہیہ انداز میں سکوین پر پیش کیا انہوں نے ہمیشہ اپنے فلموں کے ذریعے ناظرین کو سبق سکھانے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب رہے انہوں نے تفریقی طاقت کو پہچانا اور کبھی اس کا غلط استعمال نہیں کیا یہ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی پربھات کمپنی کی تیسری فلم جلتی نشانی 1932 میں ماسٹر ونائک ادھکارہ لیلہ کے ساتھ سکوین پر نظر آئی 1933 میں پربھات کمپنی نے وی شانتہ رام کی نردیشک میں پہلی رنگین فلم سیرندھری بنائی ماسٹر ونائک لیلہ اور نمبالکر فلم کے مرکزی ادھکار تھے مہا بھارت کے ورات کرت کی کتھا بر پر مشتمل یہ فلم اپنے اخترائی تجربے کی وجہ سے ناکام رہے ماسٹر ونائک نے پربھات کمپنی کی دوسری فلم مایا ماد جندرہ میں کام کیا ماسٹر ونائک نے لیلہ جندرگیوی کے ساتھ سنگر نامی فلم میں بھی مرکزی کردار ادا کیا 1935 میں ماسٹر ونائک کی ادھکاری اور ہدایتکاری میں بنی فلم نگین نفرت ریلیز ہوئی جس میں شوبھنا سمرت ہیروین تھی ماسٹر ونائک کی ایک اور فلم دھرم ویر تھی جس کی ہدایتکاری بابو راو پنٹھار کرنے کی تھی جو 1913 میں ریلیز ہوئی ان کی فلمیں بھرم جاوی برانڈی بوتل کامیڈی پر مبنی فلمیں تھی جن کی ہدایتکاری انہوں نے خود کی ماسٹر ونائک کی آخری فلم 1948 میں ریلیز ہوئی اس فلم کے ذریعے انہوں نے ایک ہنرمند ادھکارہ نندہ کو ہندی سینیما کی دنیا میں مطارف کروایا جو کہ ان کی بیٹی تھی فلم مندر کے ہیروین شانتہ آہتے تھی لیکن نندہ اور آج کی ایوام آج کی کوکلہ لطام انگیشکر نے بھی چھوٹی چھوٹی ایکٹنگ کی نبھائی تھی نندہ کی برجائے لطام انگیشکر کو ماسٹر ونائک کا پیش کردہ انمول تحفہ کہا جا سکتا ہے ماسٹر ونائک کی دیت 19 اگست 1947 میں ہوئی تب ان کی عمر صرف 41 سال کی تھی ماسٹر ونائک کو ہمیشہ انتہائی ہنرمند ادھکار کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو دوستو یہ تھی میوی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا